بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کو ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں بڑا دو آپشن ہیں آپ کے پاس ایک تو اس طرح سے میں ایک ریکارڈڈ لیکچر ریکارڈ کر کے جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہو با اس پہ اس طرح کی ایک ڈسکسٹن ٹائپ کلاس رکھوں ریکارڈ کر کے میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں ایک آپشن یہ ہے آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈسکسٹن کلاس ہوتی ہے اس میں میں بیٹھوں اور آپ کے جو ایشیوز ہیں انہیں اڈریس کرنے کی کوشش کروں تو دونوں میں سے ایک پاسیبر ہوگا یا اس طرح سے آپ کو ریکارڈڈ مل سکتا ہے جو بھی آپ کا پیپر ہوگا اس کے اوپر پر اپر ایک ڈسکسٹن اس طرح سے آپ کو اسے مزید پیسٹن اس میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں لائیو کلاس میں آپ کے ساتھ بیڑی ہوں اور اس وقت جو ایک ڈفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر وہ آپ کو خود لکھنا پڑے گی شروع کرتے ہیں ہم ذرا ڈسکسن یہ آپ کا ٹیسٹ نمبر ٹین تھا اس میں جو question number one ہے نا جی آپ کا question number one یہ تھا which country join UNO in 2006 2006 میں کونسا ملک ہے جس نے UNO کو join کیا ہے اس کا جو صحیح answer منٹیگرو ہے منٹیگرو اس کا کیا ہے right answer ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں سے وہ اور کیا سوال بنائے گا ایک تو UNO آیا ہوا ہے آپ کے سامنے UNO جب آیا ہوا تو UNO پہ ویسے پورا lecture میں نے دیا ہوا ہے میرے چینل پہ پڑا ہے وہاں سے آپ جائے کر لیں گے فلاصل میں بتا جاتا ہوں چلیں پہر اپشن دیکھ دیتے ہیں بوسینیا ہے ہمارے پاس تائیوان ہے بوسینیا نے بڑا join کیا تھا 1992 میں تقریباً اس نے join کیا ہے 1992 میں 93 میں انہوں نے join کیا ہے اور تائیوان جو ہے یہ UNO کا میمبر کنٹری ہی نہیں ہے تائیوان کو دنیا کنٹری نہیں مانتی اسے نہ چائے نہ مانتا ہے نہ پاکستان مانتا ہے اور بھی بہت سارے ملک نہیں مانتے ہیں تو اس طرح سے اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ تو منٹیگرو ہو گیا اب UNO کے حالے سے اور کون کون سے سوال بنیا UNO کب بنی آپ کو پتہ ہے 1942 کی اندر F.D. روز ویلڈ F.D. روز ویلڈ تھا جی USA کا پریزیڈنٹ جس نے اس کا نام تجویز کیا تھا کیونکہ جنگ چل رہی تھی سیکنڈ ویلڈ وار تو یہ جو لیڈران تھے بڑے بڑے رشیہ کا برطانیہ کا امریکہ کا فرانس کا یہ بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اس طرح کا فورم بنانا چاہیے جو اتنی بڑی جنگوں کو روک سکے کیونکہ پہلے لیگ آف نیشن تھی جو ناکام ہوئی سیکنڈ ویلڈ وار کو روکنے روکنے میں اس کے بعد اب یو اے نو بنایا جائے گی تو اس کا نام کس نے تجویز کیا ایف ڈی روز ویلڈ نے یہ سوال بنایا ہے پھر اس کا چارٹر کب سائن ہوا یہ سوال بنتا ہے چھمیس جون کو اس کا چارٹر سائن ہوا تھا نائنٹین فورٹی فائی 1945 کو پھر یو اے نو ڈے منایا جاتا ہے ہر سال یو اے نو ڈے منایا جاتا ہے چوبیس اکتوبر کو چوبیس اکتوبر 1945 کو یو اے نو جو تھی یہ بن گئی تھی چارٹر سائن کی ڈیٹ ایف ڈی روز ویلڈ اس وقت مر چکا تھا حالانکہ آئیڈیا سارا ایف ڈی روز ویلڈ کا ہی تھا تو یہ پانچ ساتھ اس کے کتنے میمبر کنٹریز ہیں نائنٹی تری میمبر کنٹریز ہیں اس وقت جس میں سے دو ابزرور سٹیٹ ہیں دو ابزرور سٹیٹ ہیں دو کون کونسی ہیں وہ فلسطین ہیں اور ویٹیکن سٹی ہیں اس کے علاوہ تین جو ہیں کی آئیڈ او کے میمبر کنٹریز ہیں تو تھوڑا سا میں نے بریف کر دیا آئیڈ او کے بارے میں مزید اس کے پر پورا ایک کمپریٹ لیکچر پڑا ہوا ہے میرے جنرل پہ کتنے اس کے دپارٹمنٹ ہیں لینگویجز کے حوالے سے اس کے سیکٹری جنرل کے حوالے سے ریسینٹلی جو اس کا سیکٹری جنرل ہے وہ کون ہے جو انکینیو گوترس ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا وہ کدھر سے ہے وہ پرتگال سے ہے پرتگال کے جو سابق پرائم منسٹر بھی وہ رہا ہے تو اس طرح سے بیٹا میکسیمم سوال اس کے حوالے سے اتنا کافیم بس تھوڑی سی ڈیٹیل کرتے جائیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے اس سوال کو یاد کریں جو سوال پیپر میں آیا ہوا ہے آپ شنگ کو بھی دیکھ لیں پھر دوسری رویان میں تیسری رویان میں پھر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل جو سوال پہلے سے ریپیٹ ہوئے انہیں لکھ دیں سمجھ رہے آپ انہیں لکھ دیں تاکہ آپ کو وہ بار بار جو انہیں ریپیٹ ہوتے رہیں نیکس چیزیمار پاس کوششن ٹرابلنگ فرام پلیس ٹو پلیس ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والا کیا کہلاتا ہے تو اتنی رینٹ ایٹرنیٹ پڑھنے سے اتنی رینٹ میں اسے ایسے یاد کیا تھا لیکھیں جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کریں گے جائیں گے کبھی ممتان کبھی لاہور کبھی کراچی تو آپ کا جو رینٹ بنے گا وہ اتنا سارا بنے گا اتنا رینٹ پلیس ٹو پلیس جو بندہ ٹریول کر رہا ہوں تو اسے کیا کہیں گے ہم اتنی رینٹ کہیں گے یاد ہی کر رہا ہے کوئی بھی اپنے مائنڈ میں ہیٹ بنا لیں میں نے تو ایسے ہی کیا تھا آپ دیکھ لیئے گا آگے چلتے ہیں جاگے یہ مربس ڈسٹرڈ ڈسٹرڈ کو ڈسٹرڈ سے یاد رکھ سکتے ہیں ڈسٹرڈ گون ہوتا ہے ڈسٹرڈ 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 ہوتا ہے تو اس کا اولٹ کیا ہوگا ہمارے پاس انٹو نیم پوچھا ہوئے اس کا انٹو نیم پوچھا ہوئے ہیرو ہو جائے گا ڈسٹرڈ مذہب ظالم کہہ لیں آپ ویلن کہہ لیں تو اس کا انٹو نیم کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہیرو ہو جائے گا اس طرح سے جو آپ سے یاد کر سکتے ہیں نیکس ہے یہ ہمارے پاس question صادق خان کی حوالے سے صادق خان important ہے یہ سوال دوبارہ repeat ہوگا کیسے تو پوچھا گیا صادق خان نے کتنے ووٹ لیے تھے یہ دوہزار ایک کس میں الیکشن ہوئے تھے میرے خیال سے اتو پچپن فیصد ووٹ لیے تھے اس نے ابھی دوبارہ الیکشن ہوئے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے دوہزار چوبیس کی بات پچھلے ہفتے کی بتا رہا ہوں دوبارہ الیکشن ہوئے دوبارہ صادق خان بن گئے تھرڈ ٹرم کے لیے بنایا گیا سوال یہ بنے گا کونسی ٹرم کے لیے بنا یہ دوہزار سولہ میں غل بنایا تھا دوہزار چودہ میں آیا تھا یہ چودہ میں آیا یہ تو اس طرح سے اب اس کی تھرڈ ٹرم بنے گی تیسری دفعہ ایلیکٹ ہوئے لندن کا کیا جی میئر ابھی اس نے میرے خیال سے ووٹ کم لیے ہیں اس وقت اس کے ووٹ زیادہ تھے چوال اس پیسط کے قریب ابھی سے ووٹ ملی ہیں نیکسٹ پیسٹن ہے ہمارے پاس کو کوئن دا نیم آف یو اینو آگیا وہی پیسٹن کے یو اینو کا جو نام تھا یا کس نے تجویز دیکھیا تھا تو یہ ہمارے پاس ایف ڈی روزویلٹ صاحب ہیں جی ایف ڈی روزویلٹ صاحب تھے جنہوں نے اس کا نام تجویز کیا تھا جو انہوں کے بارے میں آلرہی بتا جاتا ہاتھٹسٹ ڈیزرٹ دنیا کا ہاتھٹسٹ ڈیزرٹ کون سا ہے تو یہ لوت ڈیزرٹ ہے بیٹا یہ احران میں ہی ہیں لوت ڈیزرٹ احران کے اوپر میں نے جو لیکچر ہونا ہے اس میں بتایا ہوا ہے میں نے میپ میں بھی دکھایا ہے آپ کو لوت ڈیزرٹ کی حوالے سے تو ہاتھٹسٹ ڈیزرٹ یہاں پہ ریکارڈ کیا گیا تھا ستہ ڈیزرٹ دوسرا نمبر پہ سارا ڈیزرٹ دوسرا نمبر پہ سارا اٹکاما ڈیزرٹ کی کدھر ہے جیس کے بارے میں سوال مجھے اٹکاما ڈیزرٹ کدھر ہے تو یہ ساؤت امریکہ کانٹیننٹ ہے اور چیلی پلس ارجنٹینہ کے بارڈر پہ ہے چیلی اور ارجنٹینہ کے بارڈر پہ سارا ڈیزرٹ جو دنیا کانٹیننٹ دنیا کا سب سے بڑا جو ڈیزرٹ ہے وہ ہمارے پاس کون سائے جی سہارا ڈیزرٹ ہے لوت ڈیزرٹ کا پوچھتا کدھر تو یہ ایران میں ہی ہیں اور یہ کیا جی آٹس ڈیزرٹ ہے دنیا کا اس کے بعد ہمارے پاس یو مین سرویس ہر وقت تیار رہنا آئی یس مین جس طرح کہ یو مین یس من ایکسیلنٹ سرویس اسے کیا کہیں گے جی ہم ایکسیلنٹ زبردست قسم کی سرویس جب آپ بلائیں آپ کے لئے حذر ہو اس کے بعد ہم آگے چلتے نیکس آلائن 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 پلیس آف ایکوال ٹمپریچر ایز ایکوال ٹمپریچر کو جو جوڑتی ہے اسو لائن کو کیا کہتے ہیں آئیسو تھرم کہیں بیٹے سی ہم کیا کہیں گے تھرم کا مطلب ٹمپریچر ہوتا آئیسو کا مطلب سی ہوتا ہے سی ٹمپریچر کی جو جو اسے کیا کہیں آئیسو تھرم آئیسو بار بار کیتنے پریشر ہے آئیسو بار ہے ایسا لائن جو سی پریشر کی پوائنٹ سے انہیں آپس میں جوڑے آئیسو یٹ ہوتا ہے سی رین فال کی جو پوائنٹ ہو شرکہ یونٹ ہیں آئیسو یٹ مطلب سی رین فال جہاں ہو پوائنٹ کو جو کے کوئی لائن برائیں گے آئیسو یٹ کہیں گے کنجر لیک تو آپ کنجر لیک تھٹھا میں ہے تھٹھا میں کنجر لیک آپ کو پتہ ہے نوری جام تماشی کے بارے سنا اسی لیک میں ہی ہے بھی میں آپ کو ٹھا پہ کروایا ہوا اس میں میپ میں دکھائی آپ کو کنجر لیک کے بارے میں دوسری آپ کو پتہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آرٹیفیشل لیک ہے پاکستان کی سب سے بڑی آرٹیفیشل لیک ہے ہمارے پاس کنجر لیک جب دوسری ہمارے پاس لیک منچر کنجر کے بارے میں پوچھتا ہے نیکس آرٹیفیشل روڈ بک ال آثار ہے یہ ال آتار اس سے لکھا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیف صاحب کی اصل میں تو ان کے سجد لکھی تھی انہی کے ساتھ منصوب ہے یہ امام ابو حنیف صاحب کے ساتھ مالک کی آپ کو مہتا ہے مہتا 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 مالک نے لکھی اس کے بارے میں کبھی پوچھ لیتا ہے نیکس سانونیم فیزیبل فیزیبل کا آپ بہت مرائی کی زمدگی میں بھی استعمال کرے ہوتے مہترین فیزیبل نہیں ہے مطلب پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل پریکٹیکل امران خان لانچ ڈیش موبیل آپ آن جنور اچھے دوزار بیس کو زندگی ایپ انہوں نے لانچ کی تھی ڈرگز کے کنٹرول کے حوالے سے امران خان صاحب کے دور میں دوزار بیس میں میرے خیال سے یہ لہاں دوزار بیس بلکہ در لکھا ہوگا دوزار بیس میں یہ لانچ کی گئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس یہ میت ہے بیٹا میت کے تو آپ کو آرڈی لیکچر مل گئی ہیں اس کے پر ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے میت کے کوششن ہے میت کے تو آپ پتہ یہ ہزار میٹر ہوتے ہیں اس میں ہزار میٹر ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس برونز کے بارے میں سوال ہے برونز is an alloy off تو برونز یہ ہمارے پاس کپر پلس تین ہوتا ہے کپر پلس تین کا جو مکسٹر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس برونز ہوتا ہے کپر پلس تون یاد کیا تھا برونز میڈل جسے ملتا تو تون نہیں رہتا کپر پلس تین کا برونز برونز بنے گا اسے ساؤت بیچ ساؤت بیچ فلوریڈا میں ہی ہے اس سے پہلے جو سوال بنتا تھا ساؤت بیچ میامی بیچ میامی بیچ فلوریڈا امریکہ کی ریاست ہے فلوریڈا جو ٹرائیانگل بنتی ہے برمودو ٹرائیانگل اس کا بھی حصہ یہ بھی سوال بنایا برمودو ٹرائیانگل میں شامل ہے تو فلوریڈا یا ساؤت بیچ مچھوڑ ہیں میامی بیچ اور ساؤت بیچ ہے امریکہ کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے جو ملو انٹرس ریٹ آ پاکستان تو انٹرس ریٹ ہے 22 فیصد ہے پاکستان ریٹ بھی گا وہ اسے ریٹ کیا 22 فیصد ہے ہائیس ہے اسے گورنمنٹ کو چاہیے کم کرے برنا بزنس نہیں پاکستان میں بیچ پاکستان پیک اس کالڈ کے فور تو یہ دور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل تھوڑ سا میں آپ کو بتا ہوں تو کے ٹو پہ کہتے ہم گیشم برام ٹو کو سیکنڈ جو پوری دنیا کے اندر آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہائیٹ کی پیک چودہ ہیں 14 ہیں 14 میں سے پانچ پاکستان میں کون کون سی پہنچ ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس کے ٹو ہے پہل نمبر پہ اس کی جو آٹھ بنے گی ہمارے پاس 81 26 میٹر بنے گی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس بنے گی جی ون جی ون گیشر برام ون یاد رکھے گیشر برام ون ہے اس کی جو آٹھ ہے وہ اسی اسی میٹر ہے اسی اسی میٹر اس کی آٹھ ہے جی ون کی جو جی ون گیشر برام ون ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس براڈ پیک ہے یہ سوال بنے پیپر میں براڈ پیک پاکستان یہ فورت آئی اس پیک کون سی ہے براڈ پیک ہے ہمارے پاس براڈ پیک کے جو آئیٹ ہے وہ اسی چھپن میٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچ بی نمبر پہ ہمارے پاس یہ جی ٹو ہے گیشر براڈ اس کے جو آئیٹ ہے بیٹا وہ اسی پیت میٹر ہے یہ پاکستان کی وہ پیک ہیں جن کی آئیٹ آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ پچھا بیپر میں کتنی ہیں پوری دنیا میں پورٹین ہیں پاکستان ماؤنٹین ریج میں کراکرا ماؤنٹین ریج میں سوائے نانگا پربت جو ہے یہ آپ کو بتائے کہ ہمالیا ریج میں کوئی ہمالیا ہوئی ہے اس طرح سے یہ سے دو تین سو الپن سے براڈ بھی کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی پاکستان کی رنکنگ کے والے سے میں نے آپ کو کے پاس تھی پھر نواز شریف صاحب نے اس شاہ کے ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد جو انرجی آپ یہ دیکھیں کہ جب مشرف کو ریسٹور کر دیا اب مشرف بھی پریزیڈنٹ تھا اس نے سارے اپنے پاس رکھے ہوئے تو یہ ستروی امینڈمنٹ میں سیونٹین امینڈمنٹ کی اندر ایٹین امینڈمنٹ کو ریسٹور کر گیا جو پاور تھی سارے کی سارے یہ واپس لے لی تھی مشرف نے پھر سیونٹین امینڈمنٹ کو یا جو ایٹ امینڈمنٹ تھی یا جو پریزیڈنٹ کی طاقت تھی سارے کی سارے یہ ختم کی گئی ایٹین امینڈمنٹ میں اٹھاروی ترمیم کوئی پھر ختم کیا گیا ترمی میں اس طرح سے آپ کہ سکتے ٹھیک ہوگی جس کا صحیح آنسر سیونٹین امینڈمنٹ ہے نیکس سیجی مارے پاس جبکہ آرٹیکل ایک سو موٹو کا ہے سو موٹو جو ہوتا ہے اس موٹو لیتا چیپ جسٹس جو ہوتا ہے یا ہائی کورٹ کا بھی لے سکتا ہے یا اس طرح سے پرائم میریسٹر بھی لے سکتا ہے سو موٹو کا آرٹیکل ہے سو موٹو کون سا ڈیل کرتا ہے جبکہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا آرمی کا تو ہیڈ آف دا سٹیٹ بھی ہوتا آرمی کا بھی ایڈ ہوتا ہے آرٹیکل دوسر تالیسی سے ڈیل کرتا ہے آگے چلتے ہیں جی نیکس ہے جمال بس ایف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر میزائل وار یوز دن وچ بھائر بھائی افغان وار اس کانسر کوئی نہیں تھی راکوار کوئی نہیں بلکہ اس کا جو صحیح آنسر آگ آرمی آرمی کچھ سوالوں کو ہو 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 اسے یاد کرنا ہوتا اس کی ڈیل نہیں کرنی ہوتی کچھ کی کرنے بھی ہوتی ہے سب کی کرنے میکسیمم آپ ایک گھنٹہ لگائیں پہلی رویان دوسری رویان میں اس آدھے گھنٹے پہ لے جائیں چوتھی پانچ وی ساتھ رویان پہ پانچ منٹ پہ پہ ہو جائے کیونکہ آپ نے وہی سوال کرنے جو آپ کو نہیں آتی ہیں جو آتی ہیں اسے آپ نے چھوڑ دین ہیں پہلے میں آپ کو بتا جب ہوں اس کے بعد اس نے پوچھا جو 1962 کا جو کس نے اپروگیٹ کیا تھا کس نے دھوڑا تھا اور چیف مرشل اڈمنیسٹیٹر نے بنا تھا یا یا خان بنا تھا اس کی جیٹ بھی آت رکھے گا پچیس مارچ 1969 1969 کو اس نے مارچ اللہ لگا تھا اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن اسے ختم کر دیا تھا اپروگیٹ کر دیا تھا یا خان اس کا صحیح انصر ہوگا اس کے بعد عجیب مارچ سنو نیم آف بیٹو پوریٹ بیٹو پوریٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب بدا گالیاں کرنا کسی کو برا بلا کہنا اب سنو نیم پوچھا نا اس نے اب اس کا سنو نیم ہو جائے گا پریز اس رب کو بتائی پھر انٹو نیم ہو جائے گا اس نے سنو نیم پوچھا ان سے آگے جی مارچ ایف ہی کم ٹو می آئی ہی 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 ہلپ ڈیم اب اس میں اس نیم مسٹیک دی ہے مسٹیک اس نے چھوڑی ہو یہ اس میں یہ بتائی یہ اس نے صحیح لکھا ہے اس کانسر تو کیسے دیکھیں تو یہ جو سنٹینس ہیں یہ آپ کنڈیشنل سنٹینسز میں کنڈیشنل سنٹینسز میں تین میجر کٹیگری ہیں نمبر ون کٹیگری ہوتی ہمارے پاس اگر اف کلاس میں ون ہو پہلی فارم آئی ہو آگے ہم کیا یوز کرتے ہیں دوسری کلاس میں ہم یوز کریں گے ویل یا اس آپ کہلیں کہ فیوچر کر لیں فیوچر سنٹینسز یوز کریں گے اس میں یا ویل کے ساتھ وی ون مطلب ویل شرگ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دوارب کی پہلی فارم آتی ہے تو یہ لکھ لیں یا اس کے ساتھ سمپل فیوچر لکھ لیں تو اگر ہمارے پاس وی ون ہے یہاں پہ اگر ہم آیا باس آیا ہوتا اگر اگر ہم ساتھ اس کے ضافہ بھی لگ رہا تھا آگے ہم نے کہنا ہم سمپل ہم نے سمپل یوز کرنا تھا اب یہ ہماری کنڈیشن تو ہے نہیں اب دوسری کنڈیشن کیا ہوں اس میں ہمارے پاس اگر آیا ہو ورپ کی دوسری فارم آئی ہو آگے ہم یوز کرتے ہوتے دوسری کلاس کے اندر ووڈ یا کوڈ کے ساتھ وی ون یوز کریں گے ووڈ کون سی فارم بیٹھا تیسری فارم آج ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ کنڈیشن بھی پوری نہیں ہوتی ہم یہ نہیں لگا سکتے سیکنڈ فارم نہیں لگا سکتے کیونکہ دوسری کنڈیشن نہیں پوری ہوئی تیسری کنڈیشن ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر آیا ہو کے ساتھ لگاتے ہم پلاس ہم تیسری فارم لگاتے ہیں اب یہ کنڈیشن یہاں پوری ہو رہی ہے دیکھیں would بھی آیا ہوا ہے have بھی آیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی اقراض ہوئی اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں ہمارے پاس کم کم کیم کم ہوتا ہے آگے جلتے ہیں یہ تین کنڈیشن ہیں بیٹھے انجھ کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں سے اکثر سوال بنا ہوتا ہے اگر اس نے پوچھا جی how many words in the word word میں کتنی words ہوتے مہتے اس کا different answer ملے ملے مجھے website پہ اس کا 3 ٹھیک کر لیں 3 اس کا جو energy کرنا ہے آگے جلتے ہیں جی آگے جی we have got plenty of time for work we dash not hurry اس کا جو صحیح answer ہے need آنا چاہیے need ٹھیک رہے گا اس کا کیونکہ میں بھی نہیں آسکتا میل بھی نہیں آسکتا کیونکہ آگے پیچھے جو ہمارے پاس ہے have آگے چلتے جی which of the following display the content of active selective cell ڈھکن ہے ڈو 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 یہ بناہوں کا فرمولا پا اس کے پیچھے اس طرح سے مطلب لیفٹ والی سائیڈ بے ہمارے پاس name box ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس sheet ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی سارے cell ہیں یہاں ہمارے پاس سارے cell ہیں اب اس cell کے اندر ہمارے پاس آپ کو بتایا کہ یہاں ہمارے پاس ایک دو تیر نمبر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس روز ہوتی ہیں انہیں ہم نمبر سے زیار کرتے ہیں جبکہ کالم جو ہوتے ہیں انہیں اے بی سی مطلب alphabet سے انہیں represent کرتے ہیں اب یہ جو cell ہے میرے پاس یہ مارا اس کا جو address بنے گا وہ کیا بنے گا جی میرے پاس دیکھیں کالم کونسا بی ہے اور رو کونسی ہے میرے پاس دو ہے تو اس کا address بنے گا مارے پاس b2 پہلے ہم لکھتے ہیں کالم کا نمبر یہ بھی سوال بنائے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں پہلے کالم پھر اس کے بعد رو دو بی ٹو بنے گا اب یہ جو بی ٹو پانچ جمعہ ساتھ جمعہ دس لکھا ہے تو یہ جو پانچ جمعہ ساتھ جمعہ دس ہے در نظر آئے گا پانچ جمعہ ساتھ جمعہ دس یہ نظر آئے گا مجھے کہاں فارمولا باکس میں فارمولا بار میں جبکہ اس کا جو address ہے بی ٹو یہ مجھے یہاں name باکس میں نظر آئے گا اب بچے بھوٹ کے یہاں پہ مسٹیک کہاں پہ کرتے ہیں اب وہ کبھی کہے گا جی بتائیں content of active cell content of active cell یا وہ کہے گا جی name of address name of active cell active cell کون سا ہوتا ہے جس میں ہم کام کر رہے اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے بی ٹو ہے وہ نظر آئے گا ہمیں name باکس میں اس میں name باکس میں اگر وہ کہے name of active cell اگر یا address کہہ لے کہ اس کا جو address ہے کہاں پہ نظر آئے گا ہمیں name باکس میں اس کا address کیا ہے کہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں name کہے گا یا address کہے گا تو ہم میں سے وہ آپ کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اگر وہ اس کا content یہ جو پانچ جمعہ سات جمعہ دستہ یہ ہمیں فارمولا بار میں ادھر کدھر نظر آئے گا فارمولا بار اس کا صحیح انصر ہوگا فارمولا بار اس کا صحیح انصر ہوگا اب سوال ایک اور یہ بنائے کہ جی بتائیں فارمولا بار کے لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے کون سا باکس ہوتا ہے تو نیم باکس جو ہوتا ہے فارمولا بار کے نیکس سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا یہ چار پانچ سوال جاسے بنتی ہیں ایکزل کی حوالے سے امید کرتا ہوں وہ بکلے ہو گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں in which language is source program return تو source program آپ کو بتا ہے high level language میں لکھا جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس c++ ہے java ہے وہ high level language کے اندر ہم source program لکھتے ہوتے ہیں نیکس سائیڈ جو مہارے پاس بھی شارٹکٹ is used to open new tab in internet explorer بیٹا اس کا جو انصر ہے وہ مہارے پاس control plus t ٹھیک رہے گا control plus t ہم use کرتے ہیں شارٹکٹ کی اگر آپ نے new tab open کر new internet explorer میں تو اس طرح سے یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا آگے چلتے ہیں how much salt reserves are deposits in khevra mile khevra mile میں جو reserve ہیں بیٹا وہ 6-5 billion کے قریب ہیں 6-6 billion ہے 6-5 billion ٹنز کے برابر ہیں جو سب یہاں سے سوال یہ بلایا تھا سب سے زیادہ جو نمک کے زخائر ہیں وہ کدھر ہیں وہ canada میں ہیں canada میں بیٹا بنے گا ہمارے پاس جو نارف مرگنگ امبول کے ہمارے پر سب سے زیادہ نمک کے زخائر موجود ہیں اور دوسرے نمبر میں پاکستان کے پاس ہیں next stage ہے ہمارے پاس term of office of united nation security journal UNO کا جو security journal ہوتا ہے اس کی term آپ کو بتا ہے پانچ سال کے لئے ہوتی ہے انتینیو گوترس جس طرح سے بیٹھا ہے یہ دوسری term اس کی چل رہی ہے پہلے اس نے term پوری کی 2016 میں آئے تھا 17 میں آئے تھا یہ 17 کے start میں آئے تھا اس کی term ایک پوری ہوئی اب یہ دوسری term کے لئے جا رہا ہے پانچ سال ہوتے اس کا سیانتر پانچ سال بن جائے گا اس کے بعد who is known as the father of geometry ایکلیٹ کو کہتے ہیں father of geometry جو ہے یہ گریگ آپ کہلیں کہ فلسفر تھا مرا یہ ایگپٹ میں تھا 320c کی بات ہے تو اس نے shapes کو پڑھنے کا use کرنے کا انتازی بدل دیا تھا اسی لئے father of geometry اسی کو کہیں گے ایکلیٹ کو کہیں گے how many projects are there under belt and road initiative belt and road آپ کو پتا ہے اسے ہم abort بھی کہتے ہیں ober abort یا ہم one belt one road obor one belt one road کہیں گے یا اسے bri کہتے ہیں belt and road initiative تو یہ آپ کو پتا ہے 2014 میں شروع کیا تھا چائنا نے پوری دنیا کے اندر چھے روٹ بنایا جا رہی ہیں چھے اس کے کیا جی میجر ہمارے پاس road جو انہیں پروجیکٹ ہیں چھے روٹ ہیں ایک جا رہا ہے رشیہ سے ایک سینٹرل ایشیا سے جا رہا ہے ایک پاکستان سے جا رہا ہے ایک بنگلہ دیش میاں مار والی سائیڈ سے جا رہا ہے اس طرح سے چھے روڈ ہیں اور پاکستان میں اگر سی پیک کی بات کریں تو یہ بھی کیا جی اسی کا چھے میں سے پروجیکٹ یہ ہے سی پیکٹ میں کبھی کبھی پوچھتا کتنے ایک نامک زون بنیں گے تو چھے ایک نامک زون ہم بنا رہے ہیں چھے کہہ رہا نو سی پیکٹ میں جو ایک نامک زون ہے کتنے بیٹا نو ہیں جبکہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں کتنے ہی ہمارے پاس obor میں یا vri میں چھے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے Outlook Express is Outlook Express بیٹا بیسیکلی کیا ہے ہمارے پاس email client ہے email ہمارے پاس client ہے یہ جو mail لگنا بیچتے ہیں ہم یہ سارے کی سارے ہمارے پاس کیا ہے یا ہو جس طرح سے email ہے email client ہے ہمارے پاس اس کے بعد ایتھنز کا capital پوچھا ہے ایتھنز جو آپ کو پتا ہے گریس کا capital ہے جو رب کو ایک بول خیئی سے ہم دیکھیں گے تو یہ Balkan پیلنسولہ میں بنے گا Balkan پیلنسولہ کا main country جو ہمارے پاس وہ گریس ہے گریس میں آپ کا بڑھا ہے ایتھنز سے مجھے یاد آیا یہاں سے ہمارے پاس اولمپیکس شروع ہوئی تھی اولمپیکس کے بار میں پوچھتا ہے گریس سے شروع اٹھانہ سو چیانوے کے اندر پہلی بار جو تھی گریس میں جو اولمپیکس ہوئی تھی بیسیکلی تو یہ ساتھ سو بیسی میں شروع ہو گئی تھی اولمپیا نامی پہاڑ ہے گریس کے اندر جسے وہ زیوس کا پہاڑ کہتے ہیں زیوس جو اینجی آپ دیکھیں کہ ان کی جو پرانی اسٹری ہے اس میں کریکٹر ہے بڑا طاقتور قسم کا دیو مالی یہ کریکٹر ہے تو اس طرح سے جو اینجی اس کے پہاڑ وہاں پہ ملہ لگتا تھا اسی ملے کو بعد میں پھر اولمپیکس میں کنورٹ کر دیا گیا اٹھار سو چھا چھانوے کے اندر اس طرح سے اولمپیکس شروع ہوئی تو اس کے بعد انیس سو چوبیس میں آپ کو بدا کر ونٹر اولمپیکس بھی شروع ہو گئی تھی تو ابھی تک یہ چاہتے چلتی جا رہی ہیں اس کے پر بھی میں الیکسے لیکچر بنائے ہو گریس کے اوپر اولمپیکس کے اوپر بھی الیکسے موجود ہیں وہ سن لیے چھوڑی آگرے بہتا جا کے بہت سار چیز آپ کو مل جائیں ہوا سے شروع نیم آف اڈمبر ایٹ اڈمبر ایٹ کا مطلب بہتا ہے سکیچ خاکا تو آوٹلائن بیٹا اس کا آنسر ٹھیک ہوگا آوٹلائن آوٹلائن بیٹا اس کا آنسر ٹھیک ہوگا نیکس آجی ہمارے پاس ایز دکرو فلائز اس کا کیا مطلب بہتا ہے ڈائریکٹ سٹریٹ انڈائریکٹ سٹریٹ ایمپاسی بہتا اس کا آنسر صحیح ہوگا کرو فلائز کا مطلب ہے ڈائریکٹ 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 سٹریٹ ہو جائے نا بیٹا ٹھیک ہو گئے جا گئے جلتے ہیں نیکس بیٹ چھوڑی امینڈمنٹ فٹا واز مرز ٹو کے پی کے اندوزر اٹھارہ بیٹا یہ پچیسنی ترمیم تھی جس میں شاید خان خاکان آباسی صاحب جو تھے پرائیم انیسٹر تھے پاکستان کے مسلم لیگنون سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے جاتے ہوئے آخری دن جو نے اس پر سائن کیے تھے اکتیس مائی کی ڈیڑھ تھی غالبا مجھے اگر آ لیے تو اکتیس مائی تھی جب اس نے سائن کیے تھے اس کے پر پچیس میں ترمیم کے تحت فاٹا کو مرج کر دیا گا KPK میں فاٹا فیڈرل کے اندر نہیں ہے بلکہ KPK کے اندر ہے اس کے پر دیلی کیپچر بلکٹیس 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 دلی کو کتنے دنوں میں بلکٹیس جو تھے انہوں نے کیپچر کر لیا تھا تو اس کا انصر زیادہ تو مجھے تین دن ملا ہے تو تین دن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن تین سے زیادہ دن لگے تھے رکھار سے بارہ تیرہ دن لگ گئے تھے لیکن اس کا آپشن نہیں ہے تو تین پانچ سات ہے تو جنگ تین دن تک جاری رہی تی تین دن میں اسے کیپچر کر لیا گیا اسی کو آپ ٹھیک کریں گے اس کے مطلب کارگل وار کے بارے میں پوچھا گیا 1999 جو کب انڈ ہوئی تھی کون سے معاہدہ پر انڈ ہوئی تھی یہ واشنٹن ایگریمنٹ صاحب کو بتایا کہ امریکہ نے بلایا تھا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر سے تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کروا دیا تھا نواز شریف صاحب سے اس طرح سے اپنی شرف صاحب اکثر الزام لگاتی ہے کشمیر اپنی ازاد کروا لیا تھا مین ان کی جو جگہ تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا جب نواز شریف صاحب نے ملک بیش اس طرح کے الزام لگا جاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا گیا بیٹا یہ سندھ میں ہی ہے کشمور میں بنے گی ہمارے پاس کشمور جو اینجی آپ کو بتایا یہ پنجاب جیسی ختم ہوتا تو کشمور ڈسٹرک شروع ہو جاتا جن پور سے آگی کشمور تو کشمور ڈسٹرک ہے کند کوٹ جو ہے اس تحصیل کا اس علاقے کا نام ہے اور سندھ ہمارے پاس صبح بنے گا اینجی ایڈجیکٹیو کی تو اس سے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں تو یہ والا جو option اس میں سب سے بہتر ہے اس کے والا جیسے آئی ڈیش چائنا نیکسٹ ڈیر تو اس کا جو بیٹا ڈیش ٹھیک ہے اس کا ڈیل گو بھی اور ایم گوئنگ بھی تو زیادہ بہتر جو چیز آپ پہلے سے پلان کر لیتے کہ میں نے یہ کر چیز آپ کے بیٹا آپ کے ساتھ جیسے زیادہ کرتے ہیں اسی ہی زیادہ بہتر ہے اس کا انتر سپیڈ آف ساؤنڈ از میکسیمم ایٹ تو اس کا option جو بیٹا سی بنے گا یہ زیادہ بہتر ہے جیسے جیسے temperature increase ہوتا ہے نا ویسے جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہے کسی بھی لیکویڈ میں یا آپ کہیں کہ سالڈ میں وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ہمارے پاس water ہے لیکن temperature 25 degree centigrade ہے یہ پہ ہمارے پاس temperature بڑھ گیا 90 degree centigrade یہ پہ ہمارے پاس سپیڈ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے بڑھ سپیڈ 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 ریکٹی پروپوشنل ہے جی شاہ صاحب نے بھی کنفرم کر دیا جی آگے جلتے ہی نیکس پاس پاس چنمی نمی نمی ایڈیا میں ہے جی کلچ اٹ آس سٹرہ دیس پاریٹ اس کا بہتر رہے گا اس میں سپیڈ دیس پاریٹ لکھنا چاہیے تھا تو یہ زیادہ بہتر ہے اس میں یہ ہوتا وہ آپ نے سنا گا نہ بابرا لوبتے بطن کے سارا تو وہ ہی کرچز اٹھا سکتا کی بات ہو دیئی ہے یہاں پی تھوڑی سی رمک باقیوں کسی کام کے ہونے میں اس کے لئے کوشش کرنا نیکس سیج ہمارے پاس مسلم ڈیگ مسلم ڈیگ کو آپ کو بتائی لیاکت ڈیگ خان سا نے 1923 میں جوائن کیا تھا اب یہاں سے ایک دو سوال اور پوچھ لیں گے لیاکت خان سا کے بارے میں ایک تو 1923 میں جوائن کیا کہاں سے کارنال سے تھی کارنال جو تھا سوال پوچھا گیا گورنمنٹ بنی تھی کب کی 1946 کی پاکستان بننے سے پہلے انٹرم گورنمنٹ میں یہ فائنانس منسٹر تھی فائنانس منسٹر بنے یہ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پور مین بجٹ پیش کر سوال یہ بنے کہ پور مین بجٹ کس نے پیش کیا تھا پور مین بجٹ دنوں نے پیش کیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے اور 16 اکتوبر 1951 کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گول بیمار دی گئی تو اس طرح سے یہ پانچ سوال ان کے حوالے سے بن سکتے ہیں ٹی جو ہے اس کے پتے ہوتی جب کافی ہوتی ہے اس کے سید ہوتی ہے بیج ہوتی بیج سے بنائی جاتی ہے کافی تو اس میں انالوجی کا question ہے اس میں آپ نے relation دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے جو دو ہیں ان میں جو relation ہے اگلے جو دو ہوگی ان میں بھی relation ہونا چاہیے تھوڑا بہت اس میں آپ نے idea لگانا ہوتا ہے موڈیم سٹینڈ موڈیم ہمارے پاس یہ modulation MO سے modulation اور دی modulation modulation اور دی modulation ہوتا کیا جو بھی communication کرتے ہیں دوسرے جگہ بھیجتے ہیں تو جو میں بول رہا ہوں آپ کے پاس ایسے نہیں پہنچ رہا الفاظ ایسے آوام ام اڑتے وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے تو یہ جو میرے آواز ہے جو میرا نفاظ ہے یہ کیا ہوتا ہے جی انالاغ فارم میں کیا ہوتا ہے جی جس طرح میرے پاس میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یہاں سے جو میرا نفاظ ہیں وہ موڈیم ہی ہے وہ کیا کر دیتی ہے اسے ون اور زیرو کی فارم میں انالاغ فارم میں کنورٹ کر موڈیم میری آواز موڈیم تک مہنچی موڈیم نے اسے کیا کنورٹ کیا کنورٹ کر کے آگے ٹرانسفر کر دے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو قریبی موڈیم لگی ہوگی موڈیم کا یوز کر رہے تو میرے میرے میسیج کو جو انالاگ فارم میں تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا اس نے دوبارہ سے دی موڈیم کر دیا دی موڈیم کر کے آپ کو الفاظ کے شکل میں آپ تک مہنچا دیا تو اس طرح سے موڈیم اور دی موڈیم ہر وقت ہوتی ہے موڈیم کا کام یہی ہوتا ہے ہمارے بس ہو جائے گا آگے آجے مرپس نیکس پیسٹن اس کے پر ایک لیکچر موجود ہے آپ کو انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو یاد ہو جائے گا کس طرح سے ہم بھولتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا کنٹول پلس ہمارے ہم یوز کرتے ہیں شارٹ کٹ کی کرسر کو ورلڈ رائٹ جانے کے لیے ورلڈ میں ہم کوئی سٹوری لکھنی ہوتی ہے ہم مطلب مطلب ڈاکومنٹس لکھنا ہے تو ہم ایم ورلڈ میں کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایکزل جو ہے ایکزل ہمارے پاس کیا ہے اس بناتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹا کو ایرگنائز کرتے ہیں شیٹ کی شکل میں منتھ بھی کوئی شارٹ ہے کوئی ڈیزلٹ ہے اس کے حوالے سے جبکہ پریزنٹیشن جو ملٹی میڈیا سافٹ ویر جو ہوگا ہمارے پاس وہ مس پاور پوائنٹ ہوگا مس پاور پوائنٹ اس کا صحیح آنسر ہے نیکس اجی ملٹی اپلیکیشن سافٹ ویر اپلیکیشن سافٹ ویر کون سا نہیں ہے تو یہ دونوں نہیں ہے بیٹا یہ دونوں ہمارے پاس جو اپلیکیشن سافٹ ویر نہیں ہے یہ دونوں نہیں ہے بیٹا پیج مارکر بھی ہے اور فوٹو شاپ بھی ہے تو وینڈو ہمارے پاس وینڈو ہے تو یہ ہمارے پاس وینڈو ایکس پی ہے وینڈو سافٹ وینڈو وینڈو بگر آپ کا سیسٹم چلی نہیں سکتا اب یہ ڈیٹ ہو گئی اب اس کے نئے ملدن آگیا آپ ملدن آگیا ملدن آگیا کبھی وینڈو ایکس پی تھی اسی طرح سی وینڈو ایکس تھی تو منہ کمی نہیں سنا یہ تو کسی قسم کا سافٹ ویر ہے ای نہیں اپلی کیشن نا جو اینجی سیسٹم لیکن اس نے اپلی اپلی کیشن سافٹ ویر کا بجا نہیں ہے تو یہ دونوں نہیں ہے ایکس پی بھی نہیں ہے پی 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 آگیا ڈیش فنکشن is in ایکس ریٹرن the highest value in a set of data that you specify max جو ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے یا maximum کہلے سی آپ یہ کیا ہوگا جی ریس پی ہوگا highest value data کا next ہے جو ہمارے پاس default alignment of paragraph اگر آپ کوئی بھی لکھتے ہیں ایسے شروع کرتے ہیں ادھر سے شروع کرتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں یہ ادھر سے left سے آپ right کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی paragraph alignment کیا ہوتی ہے left align ہوتے ہیں left سے شروع کر کے آپ جا رہے ہوتے ہیں by default ہی ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں ادھر سے بھی لکھ ملک کی وال ہوتی ہے وال سٹریٹ سٹیک اکسچینج مارکی ٹھیک اس کی USA کی امریکہ کی کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لے گا کون سے ملک ہے پاکورا ریور کے بارے میں پوچھا گیا پیسے پاکورا پاکورا ریور پاکورا کے اندر پاکورا کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے پاناما کے نال آپ کو بتائیں اس طرح سے یہ پاناما ملک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بنتا ہے پیسیفی کوشن پیسیفی کوشن بنے گا ہمارے پاس اٹلانٹی کوشن اٹلانٹی کوشن بنے گا اور کیریبین سی بنے گا کیریبین سی بنے گا یہاں سے پاناما ہے پاناما ملک ہے پاناما کو کاٹ یہاں سے ایک نہر بنائے گی تاکہ جاز ریکٹ پہنگ مقصد تھا پاناما کینال کی لیندھ پوچھتا تقریبا اٹی ٹو کی لیندھ ہے انیس سو چودہ میں یہ بنائی گئی تھی انیس سو تین میں کام شروع ہوا تھا اور انیس چودہ میں ہمارے پاس پاناما کینال تو کسی کسی جوڑتی ہے پیسی کو جوڑتی آٹلانٹی کے ساتھ یا پھر کیریبین سی کو جوڑتی ہے پیسی پیسی کے ساتھ نیچے ساؤ امریک ہے اپن نارث امریک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارث امریک اور ساؤ امریک کو سپریٹ کرتی تو پاناما کی حوالے سے ہے نیکس پرکشن جی مرموس شملا اگریمنٹ سائن شملا اگریمنٹ جو سائن ہو تھا تین جولائی انیس سو بہتر کو ہوا تھا جس میں ہم نے سی سی فائر لائن کو ہم نے کیا کیا تھا جی ایل او سی میں کنورٹ کر دیا تھا جو ہمارے وہاں فوجی انڈیا نے پکڑے ہوئے تھے توٹل جو لوگ تھے ان میں تریانوی ہزار کا آجاتا ہے انہیں ازاد کرونا تھا تو ہم نے ان کی بات مانی تھی تو ل او سی ڈیکریئر کیا گیا سی فائر لائن کو اس طرح سے جو نقصان بھی ہوا جس لئے کسمیر ایگریمنٹ وائس میں پوچھ تا کس کس کے درمیان میں ہوا تو ضلف خان علی بھٹو صاحب تھے پاکستان کی طرف سے اور ادھر کون تھے اندرا گاندھی صاحبہ تھی اندرا گاندھی صاحبہ تھی اندرا گاندھی صاحبہ تھی اس طرح سے دو پرسینٹیز کے درمیان میں یہ موائدہ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے جو فوجی تھے انہیں چھوڑنا تھا اور یہ LOC اس طرح سے ڈیکلیئر کیا گیا next question جی ہمارے پسان which river گٹو بیراج is located گٹو بیراج آپ کو بتائے کہ یہ جیسے ہی سندھ میں اندر ہوتا ہمارے دریاء سندھ پہ جو میجر بیراج ہیں وہ چھے ہیں میجر جو بنے جدا وہ کتنی ہیں جی چھے میں ہمارے جاتا ہوں آپ کو اس طرح سے چھے ہیں نمبر وان تین پنجاب میں ہی ہے دریاء سندھ پنجاب سے بھی گزر سب سے پہلے ہمارے پاس جنہ بیراج ہے نمبر دو ہمارے پاس چشمہ بیراج ہے جنہ چشمہ اور تیسر نمبر پہ ہمارے پاس تونسا بیراج ہے دریاء سندھ کی بات ہو رہی ہے سندھ ریور کے اوپر چھے بیراج جنہ بیراج چشمہ بیراج تونسا بیراج پھر تین ہمارے پاس سندھ والے پورشن میں نمبر وان ہمارے پاس بیراج پاکستان سکھر بیراج اور سندھ بھی یہ سمال بنائے 1932 میں یہ بنائے گا سکھر بیراج پاکستان کا اول بیراج بیراج بھی ہمارے پاس سکھر بیراج سکھر میں یہ اس طرح سے چھے بیراج ہمارے پاس دریائے سندھ کے اوپر بینجر بھٹو کی ڈیسر بارے پوچھا گئے 27 دسمبر کوئی نے شہید کیا گیا تھا راول پنڈی میں 27 دسمبر 2007 کوئی نے شہید کیا گیا تھا اس کے بعد دو ایگریمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا کب ہوا تھا اور یہ کس کے درمیان میں دو پوچھے ساتھ ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ USA اور تالیبان کے درمیان میں ہوا اور اس کی ڈیٹ پوچھتا 29 فروری 2020 کو ہوا تھا بچے سمجھتے ہیں کہ یار 30 فروری تو ہوتا رہی 28 فروری ہوتا ہے اسی لئے لوگ جاتے ہی نہیں اور سوال غلط ہو جاتا ہے جنہوں تکہ لگانا ہوتا جس لئے پڑھا ہو تو فروری ہوتا ہے بیٹا کیونکہ یہ 2020 ہے 2020 ہمارے پاس لیپ یر ہے لیپ یر وہ یر ہوتا جس میں فروری ہوتا 29 دنوں کا ہوتا ایک دن ایک سوال میں ہمارے پاس تو 2020 کے بعد 2014 2008 2008 2002 2002 2016 جس طرح جس طرح جس طرح 2014 گزرا یہ لیپ ہائٹ آف K2 کے بارے میں پوچھا جی K2 کی ہائٹ کتنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں چھاسی گیارہ اس کی آئیٹ ہے پاکستان مردم شماری ہے دس سال کے بعد ہوتی ہے اس کا دس سال آنسر صحیح ہے پہلی دفعہ 1951 میں 1951 میں تھی آخری دفعہ 2023 میں ہوئی ہے سات مردم شماری تھی یہ 2023 میں پہلے دفعہ پھر 61 میں ہوئی پھر 72 میں ہوئی 1998 میں ہوئی اس طرح سے 2018 میں ہوئی اس طرح سے 2017 کے بعد 2023 میں ہوئی ہے سات مردم شماری تھی یہ پوچھتا کون سی مردم شماری ہوئی ہے اس مطابق پاکستان کے عبادی کی دن 241 ملین جو پاکستان کے عبادی ہے تقریبا 24 کروڑ کے قریب نیکس پیسن ہے اگر بلو بوک کیا افیشل بوک ہے کون سے ملکی UK کی کی افیشل بوک ہے اگر ہمارے پاس اردو کے کچھ سوار شروع ہو جائیں لہور کا جغرافیہ آپ پترس بخاری صاحب نے لکھا جی لہور کا جغرافیہ لکھا پترس بخاری صاحب اس کے بعد ہمارے پاس نادار لوگ کے بارے پوچھا گیا عبداللہ حسین عبداللہ حسین اس کے بارے میں گزار ریٹیل کرنے کی ضرورت نہیں یہ انہی سوال کو اچھی طرح سے کرے نادار لوگ ہو گیا کرے عبداللہ حسین اس کے بعد ہمارے پاس انگل انگل ختیجہ مصطور نے لکھا انگل ختیجہ مصطور کا لکھا گیا ہے ناوال ہے ہمارے پاس عوض ہندی عوض ہندی خطوط کبھی پوچھتے یہ کیا خطوط کا مجھوہ جس خطوط ہیں غالب صاحب کے خطوط ہیں خطوط بھی مشہور سوال پوچھتا ہے کون سی پرسنلٹی کے خطوط کے حوالے سے مشہور تھے غالب صاحب خطوط کے حوالے سے مشہور ہوئے اور شاعری کے حوالے سے مشہور ہوئے ولی محمد نظیر اکبر عبادی کا اصل نام تھا نظیر اکبر عبادی دلی کالیج سیونٹین نائنٹی ٹو سترہ سو بیانوے میں اسے جو انہ کیا گیا تھا اس کے بعد میدان عمل کا پوچھا گیا میدان عمل کس نے لکھا منشی پریم چند منشی پریم چند صاحب کا لکھا گیا میدان عمل انڈ ہو گیا جی تو یہ آپ کا پیپر تھا میں نے کوشش کیا اسے آپ کو بریف کر دوں ایک تو آپ کے پاس یہ ہے مجھے بتا دیں کہ اس طرح سے پروائیڈ کرنا ہے تو میں ایک ڈیٹھ میٹھ کے جو سلوشن ہے میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کچھ بچوں نے کہا کہ سب کلاس کے حوالے سے ہمارے کچھ اشیوز ہیں تو لیٹ بتایا کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا ہم کوشش کریں گے جو پر رہ گئے ہیں ان میں میں آپ کو فسیلیٹیٹ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں اور اس کے لیے ہم بھی میند کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں ضرور انشاءاللہ اللہ پاک اس میں مدد شامل کریں گے اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے بس کانٹی نویسلی کرتے جائے بیٹا پانچ پیپر ہے آپ کے پاس دو دن ہیں آپ اسے اچھی طرح کھنگال سکتے ہیں ایک دن میں دو بار کر سکتے ہیں چار بار اگر آپ کر لیتے تو انشاءاللہ آپ اچھا خاص پورشن کیار ہو جائے گا بعد میں پندہ بیس دن کے بعد پھر کر لینا یہ لازمی ہے پاس پیپر کر کرنے ہی کرنے ہیں اگر آپ پاس پیپر کر لیتے ہیں آپ کا پورشن ویک ہے اسے دیکھ لیتے ہیں آپ کا انشاءاللہ پاس ہو جائے گا تو اسے ایکسٹر میند کر لیتے ہیں ایکسٹر نالج بھی آپ گین کر لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ایک اگزیم پاس ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ